نمسکار ون انڈیا میں آپ کا سواگت ہے ڈالتے ہیں ایک نظر سال دوہزار بیس کے ان چرچ چہروں پر جو اپنے مقصد کو لے کر ڈٹے رہے کچھ الگ کیا اور خبروں میں بنے رہے ڈلی کے شاہین باغ میں ناغرکتہ کارون کے خلاف پردرشن کے دوران 82 سال کی بزرگ محلہ بلکس دادی چرچہ میں آئی قریب سو دن سے زیادہ چلے اس آندولن میں بلکس دادی لگاتار دھرنا اس حل پر ڈٹی رہی اور اپنی آواز بلند کرتی نظر آئی تھی بعد میں پی اموڈی کے ساتھ بلکس دادی کو بھی ٹائم میگزین کی دوہزار بیس کے سو سب سے پربافشالی لوگوں کی لسٹ میں جکھا دی گئی اتنا ہی نہیں بلکس دادی کا نام بی بی سی کی ہنڈرٹھ ویمن آف دی ائر لسٹ میں آیا ہے فلم ابنیتہ سونسود دیش میں کرونا مہاماری کے دوران قریبوں کے مسیحہ کے طور پر سامنے آئے جہاں کرونا کی وجہ سے دوہزار بیس سب سے خراب سالوں میں سے ایک رہا اس دوران کچھ ریل لائف ہیرو ریل لائف ہیرو بن کر اگرے اس میں سب سے بڑا نام ہے بالوچ کی ایکٹرز سونسود کا لوگ ڈاؤن کے دوران مشکل میں فسے ہزاروں پرواسی مزدور اور گریبوں کو سونسود نے ان کے گھر تک سرکشت پہنچانے میں پوری مدد کی زورتمندوں کو ہر طرح سے مدد پہنچانے یہاں تک کی لوگ ڈاؤن کے بعد روزگار دلانے میں بھی سہائتہ کی بقاعدہ اس کے لیے ایک ہیلپ لائن نمبر جاری کر سونسود ہمیشہ مدد کے لیے تت پر رہے لوگ ڈاؤن کے چلتے کئی پرواسی مزدوروں نے اپنے گھروں تک پہنچنے کے لیے لمبا سفر تیہ کیا انہی میں سے ایک ہے جوتی کماری بیہار کے دربنگھا کی رہنے والی جوتی کماری مئی مہینے میں اچانک انتراشتیے اس طرح پر جرجہ میں آگئی تھی جوتی اپنے پتا کو سائیکل پر پیچھے بٹھا کر دلی سے سٹے گروگرام سے بیہار کے دربنگا اپنے گھر پہنچی تھی اس دوران سات دنوں میں جوتی نے سائیکل سے قریب بارہ سو کلومیٹر کا سفر تیہ کیا تھا جوتی کی حمد کی تعریف امریکی راشت پتی ٹرم کی بیٹی ایوانکا نے بھی کی تھی اس کے بعد سائیکل فیڈریشن نے انہیں بطور سائیکلسٹ ٹریننگ دینے کی پیشکج بھی کی تھی وہی جوتی کے اس ساحس کو سینیما کے پردے پر بھی اتارنے کی کوشش ہے ویسے تو کرونا مہماری کی وجہ سے سال دوہزار بیس ہر کسی کے لیے مشکل بھرا رہا لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے نوکریاں چلی گئی بسنس چوپٹ ہو گئے انہی میں سے ایک ہے دلی کے مالوے نگر میں بابا کا ڈھابا چلانے والے کانتا پرساد دراصل اسی سال کے بزرگ کانتا پرساد کرونا کے چلتے اپنے گراہکوں کو کھو رہے تھے اسی دوران فوٹ فوٹ کر روتے ہوئے ان کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا اور پھر رات و رات وہ فیمس ہو گئے ان کی صلاح چاری کو یوٹیوبر گورف واسن نے ویڈیو ڈال کر دنیا کے سامنے لائے حالانکہ بعد میں کانتا پرساد نے گورف پر ہی پیسو کی ہیرا فیری کا آروپ لگایا اور اس کی شکایت کی اب کانتا پرساد نے ایک بار پھر پولیس میں جان سے مارنے کی دھمکیں ملنے اور دکان جلانے کی بھی شکایت درج کر آئی ہے ریا چکرورتی بالوری ایکٹر سوشان سنگھ راشپود کی خودکشی کے بعد ان کی گرل فرینڈ ایکٹرس ریا چکرورتی اجانک چرچہ میں آئی سوشان سنگھ کی موت کے بعد ریا کو کئی آروپوں کا سامنہ کرنا پڑا ڈرکس معاملے میں نارکوٹکس کنٹرول بیورو نے ریا چکرورتی اور ان کے بھائی شاوک چکرورتی کو گرفتار کیا حالانکہ بعد میں کورٹ نے دونوں کو زمانہ دے دی اس سے پہلے سوشان کی خودکشی معاملے میں میڈیا میں انہیں پرامک آروپی کے طور پر دکھایا گیا جس کو لے کر وہ کافی سرکھیوں میں رہی اس بیچ سوشان کی موت کے بعد بالوری میں ڈرکس کی پیٹ کا کھلاسہ ہوا نارکوٹکس کنٹرول بیورو نے دیپیکہ پادکون رکھل پریس سنگھ سارا علی خان شردہ کپور آرجن کپور سمیت کئی سیلپ سے پوچھتاچ کی پنجاب کے بھجینڈا کی دادی مہندر کور کرشی کانونوں کے خلاف سب سے بڑے کسان آندولن کا چہرہ بنی ہیں اس سال کے اس بزرگ مہلہ کے حوصلے کو ہر کوئی سلام کر رہا ہے ویسے تو اس آندولن میں ہر عمر کے لوگ شامل ہیں پھر چاہے وہ پوروش ہو یا پھر مہلائے لیکن پنجاب سے دو بزرگ مہلائیں جو اسیس سے زیادہ عمر کی ہیں انہوں نے پردرشن میں شامل ہو کر اس آندولن کو اور مجبود بنایا ہے تو اس طرح سے شاہن باگ پردرشن کی چہرہ بنی بلکس دادی کی طرح بھٹینڈا کی مہندر کور اور برنالا کی جنگیر کور کسان آندولن کا چہرہ بن چکی ہیں اور پردرشن میں شامل لوگوں کے لیے مثال بن گئی ہیں گورکپور کے بابا راکھ افداس میڈیکل کالیج کے نیلمبی ڈاکٹر کفیل خان اس سال لگاتار سلکھیوم رہے سی اے اے ویرودھی پردرشن کے دوران کتھی طور پر بھڑکاؤ بھاشر دینے کے آروپ پہ انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا ان پر راشتی سرکشہ قانون لگا کر مطورہ کی جیل میں بند کر دیا گیا تھا جسے الہاباد ہائی کورٹ نے عویدھ قرار دیتے ہوئے انہیں ریہا کرنے کا آدیش دیا اور پھر ڈاکٹر کفیل خان جیل سے باہر آ پائے حالانکہ یوگی سرکار ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ بھی گئی لیکن وہاں بھی یوگی سرکار کو جھٹکا لگا اور سپریم کورٹ نے ان کی یاچکہ خارج کر دی کرونا کال میں بیہار ویدھان سبحہ کا چناف سال کا آخری اہم چناف تھا اس چناف میں کئی ایسے یوہ چہرے سامنے آئے جنہوں نے خوب سرکھیاں بٹوری اس میں سب سے بڑا نام آر جی ڈی سپریمو لالو کے بیٹے تیجسوی کا تھا جو دیش کے سب سے کم عمر کے سی ایم بنتے بنتے رہ گئے ان کے علاوہ ال جی پی ادھیاکش چیراک پاسوان اور جمعوی سے بی جی پی کینڈیٹ شریہ سی سنگھ بھی یوہ چہرے کے طور پر چرچہ میں رہی حالانکہ پورے چناف میں سب سے زیادہ جس ایک یوہ نیتا نے سرکھیاں بٹوری وہ تھی بیہار چناف کی سنزنی پشپم پریہ چودھری اکثر بلیک ڈریس میں رہنے والی پشپم پریہ بھلے ہی چناف پوری طرح ہار گئی ہو لیکن انہوں نے بیہار جیسے راجی میں ایک الگ طرح کی راجنیتی کا پریوک کر لوگوں کو اپنی طرف آکر شد ضرور کیا پوری دنیا میں کہہ ڈھا رہی کرونا مہماری کے خلاف لڑائی میں اہم بھومی کا نبھا رہے سیرم انسٹیٹوٹ آف انڈیا کے سی ای او ادار پوناوالا کو ایشین آف ٹی ائر چنا گیا ہے پور نے اسی دنیا کی سب سے بڑی ویکسن کمپنی سیرم انسٹیٹوٹ نے کرونا کی ویکسن بنانے کے لیے یونیورسٹی آف آکسفورڈ اور بریٹیش سویڈش دوا کمپنی ایسٹراجینیکا کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے سال دو ہزار بیس کے جاتے جاتے دسمبر مہینے میں مہاراشت کے سولہ پور کے ایک سرکاری سکول کے شکشک رنجیر سنگھ ڈسلے اس وقت چرچہ میں آئے جب انہیں دو ہزار بیس کا گلوبل ٹیچر پرائس سے سمانت کیا گیا لندن میں ایک آل لائن سمہاروں میں ان کے چنے جانے کے گھوشوہ ابنیتہ اسٹیفن فرائی نے کی تھی یہ پہلی بار ہے جب کسی بھارتیہ کو یہ پرائس ملا اس پرسکار کے لیے ان کے ساتھ بارہ ہزار اور شکشکوں کے نامانکن تھے رنجیر سنگھ ڈسلے کو بچیوں کے لیے شکشہ کو بہتر کرنے میں بھومی کا نبھانے کے لیے یہ اوارڈ دیا گیا پرسکار کے طور پر انہیں قریب سات کروڑ روپے ملے حلنکی پرائیز راشی کا آدھا حصہ انہوں نے اپنے ساتھ ہی پرتبھاگیوں کو ان کے اطلعے کارے میں مدد کے لیے دان میں دیا اب بات سرکیوں میں رہنے والی چالیس سال کی نیوزلینڈ کی یوہ پردھان منطری جیسنڈا آرن کی اس سال نیوزلینڈ کے عام چناؤف میں پردھان منطری جیسنڈا کی لیبر پارٹی نے شیاندار جیت حاصل کی بدداتاؤں نے انہیں چناؤف میں کووٹ نائنٹین کے خلاف ان کے نرائق جنگ کے لیے ہی نام دیا اور پھر سے وہ ستہ میں لوٹی دراصل دوہزار سترہ میں شروع ہوئے ان کے پردھان منطری کے پہلے کارگال میں بھیشن آتنگوادی حملے اور کورونا مہماری جیسے بڑے سنگ کٹائے لیکن اس دوران جیسنڈا نے جس طرح سے ان مشکلوں سے پار پایا دنیا بھر میں ان کی تعریف ہوئی نیوزلینڈ چھوٹی آبادی والا دیش ہے اس کے باوجود جیسنڈا کے کارگال میں اسے دنیا میں بہترین شاصن کے ایک ادھارن کے روپ میں پیش کیا جاتا رہا ہے تو یہ تھے سال دو ہزار بیس کے نامی چہرے سال دو ہزار بیس کو کہیں الویدہ سال دو ہزار اکس کے لیے آپ کو شب کامنا ہے